امریکی فوجیں 20 سال بعد افغانستان سے نکل گئی ڈیڈ لائن کے آخری دن کابل سے آخری پرواز میں امریکی سفیر بھی روانہ ہوئے کابل ائرپورٹ مکمل طور پر طالبان کے کنٹرول بے آ گیا امریکی صدر بائیڈن کہتے ہیں افغانستان میں 20 سالہ موجودگی ختم ہو گئی وزیر خارجہ بلنکن نے کہا افغانستان میں فوجی مشن ختم سفارتی مشن شروع ہو چکا قطر میں طالبان سے رابطہ رہے گا تعلقات امریکی مفاد پر مبنی ہوگی افغانستان کی نئی حکومت خطے کے لیے ملکوں کی مشاورت سے تسلیم کریں گے افعوات سہدری کا کہنا ہے کابینا نے افغان عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہر ممکن مدد کریں گے تمام خواہش مند پاکستانیوں کو افغانستان سے نکال دیا دس ہزار تین سو دو غیر ملکوں کی افغانستان سے انخلا میں مدد کر چکے طالبان نے واضح کیا ہے افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی افغانستان میں بحالی اور استحکام کے لیے عالمی برادری کا تعاون ناگزیر ہے دنیا افغانستان کو تنہا نہ چھوڑے شاہ بیمود قریشی کی جرمن ہم منصب کے ساتھ پریس کانفرنس ہائیکو ماس بولے طالبان کے بیانات حاصلہ افضا ہے وعدوں پر عمل درامت کا آنے والے دنوں میں علم ہوگا افغانستان سے انخلا میں کلیدی مدد کرنے پر پاکستان کا شکریہ وزیر خارجہ نے جرمن ہم منصب کو زہرانہ بھی دیا بلاول بھٹو پی ڈی ایم جماعتوں کو اسمبلیوں سے استیفوں پر اکسانی لگے بولے پہلے بھی کہا تھا لانگ مارچ کریں دوستوں نے پہلے استیفوں پر زور دیا اب یہ لانگ مارچ کے لیے جا رہے ہیں امید ہے پہلے استیفے دیں گے پی ڈی ایم کنفیوز ہے عوام بھی کنفیوز ہو گئے چاہتے ہیں جلد جلد شفاف الیکشن ہوں بزدار اور امران خان کے قلاف ادم اعتماد لائیں تو حکومت نہیں رہے گی عدالت روزانہ کی بنیاد پر کیس سنے تو شہباز شریف جیل میں ہوں فواد چہدری کی کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا اپوزیشن نے ووٹنگ مشین کی طرح انتخابی اصلاحات کو پڑے بغیر محاس کھڑا کر لیا برطانیہ کی ریڈ لسٹ سے نکلنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اب سترہ سال کے نوجوان کو بھی ویکسین لگائی جائے گی پاکستان سٹیل ملز کی نجکاری کے لیے اشتہار جاری ہو گیا ایون فیلڈ ریفرنس اپیلز مریم نواز لاہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ مریم نواز کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گی ہائی کورٹ کا دور اپنی بینچ کل مریم نواز زور کیپٹن ریٹائٹ سفدر کی اپیلز پر سماد کرے گا نون لیگ کا کینٹورمن بورڈ الیکشن کے انتخابی شدیول پر تحفظات کا اظہار ساد رفیق کا کہنا ہے حکومت نے الیکشن میں دھاندلی کا پروگرام بنا لیا ذمہ داری اسبان بزدار کو سوپی گئی ہے پیسے بانٹے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن نوٹس لے مزید بولے نون لیگ کی تیاری پوری ہے کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کسی کارکن کو پولیس نے پکڑا تو رد عمل آئے گا نیب اگزیکٹیو بورڈ نے سترہ انکوائریز کی منظوری دے دی الامی کے مطابق اجلاس میں جالی آکاونٹ کیس میں دس انکوائریز اور اومنی گروپ کے خلاف انکوائری کی بھی منظوری دے دی گئی چیئرمن نیب جعوید اقبال نے کہا منی لانڈرنگ کیس کو منطقی انجام تک پہنچانا اولین ترجی ہے مزاربہ کیس کے ملزم سیف الرحمن کے خلاف نیب تحقیقات میں اہمی انکشافات ذرائع کے مطابق سیف الرحمن کی فراڈ سکیم سے چار لاکھ افراد متاثر ہیں مبینہ فراڈ کا کل حجم ایک سو سولہ ارب روپے تک ہے سیف الرحمن نے بیس شل کمپنیز فراڈ کے لیے بنائی ستر بینک اکاؤنٹ سے استعمال کیے سیف الرحمن کے تباہ مساس منجمد اور نام ای سی ایل میں شامل ہے گجر نالے پر تجاوزات کی آڑ میں لیس مکانات مسمار کرنے کا کیس سندھ ہائی کوٹ جواب جمعنا کرانے پر برہم سیکیٹری بلدیات کمیشنر کراچی دریکٹر کی ایم سی انٹی انکروچمنٹ اور دیگر کی طلبی اثر نو توہین عدالت کی درخواست پر نوٹس پی جاری عدالت کا وفاق حکومت کے رویے پر بھی اظہار ناراضی کرانچی میں قبضہ مافیا نے ہب پمپنگ سٹیشن وارٹر بورڈ سٹاف کالونی کی کرول و روپے مالیت کی زمین پر رات اور رات قبضہ کر لیا باہر صرف رات نے دو روز قبل ہب پمپنگ سٹیشن کی پانچ چیکر زمین پر قبضہ کر کے باؤنڈری وال بنا دی وارٹر بورڈ کی مطالقہ افسران نے قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے خاموشی اختیار کر لی کرونا نے مزید ایک سو اٹھارہ جانے لے لی تین ہزار آٹھ سو آٹھ تیس نئے کیسز ریپورٹ مصبت شرح سات آشاریہ تین چھے فیصد رہی فشاور میں وبا کا پھیلاو بڑھنے پر پانچ علاقوں میں آج رات نو وجہ سے سمارٹ لاکڈاؤن ہوگا پنجاب کے چار بڑے سرکاری اسپتالوں میں الیکٹو سرجری بند پابندیاں سخت ہونے پر ویکسین لگوانے والوں کا رش بڑھ گیا وقف املاق بورڈ نے ویکسینیشن نہ کرانے پر پانچ سو چار ملازمین کی تنخواہ روک گئے پاکستان سٹیل ملز بحالی پروگرام نچکاری کمچن نے اظہار دلچسپی کا نوٹس شایع کر دیا سرمایہ کاروں کی طرف سے ایکسپریشن آف انٹرسٹ جمع کرانے کی آخری تاریخ تیس ستمبر دوہزار اکیس مقرر کی گئی بچوں نوجوانوں کے لیے تباکن بلو ویل گیم کے بعد مچھلی گیم بھی متعارف کروا دی گئی مچھلی گیم سے نوجوان نسل کو خطرناک انداز میں جوے کی لطھ لگانے کا انکشاف راولپنڈی پولیس نے بچوں کو گیم کے ذریعے جوے کی لطھ لگانے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا ایشیا کا سب سے بڑا ایوارڈ فریمون مگ سائے سائے پاکستان کے نام ایوارڈ بلا سود کرزوں کے مارڈل کے بنیاد رکھنے پر سماجی شخصیت ڈاکٹر امجد ساکب کو دیا گیا امجد ساکب نے اعزاز اکوت سے منسل ایک پورازم افراد اور قوم کے نام کر دیا اور ممکنہ چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ کا سیلیکشن پولیسیز اور ہائی پروفارمنس سینٹر میں تبدیلی کا اندیا ذرائع کے مطابق نئی پولیسیز کے تحہ سیلیکشن کمیٹی خود مختار ہوگی کسی سابق سینئر کرکیٹر کو چیف سیلیکٹر مقرر کیا جائے گا چیئرمن کے علاوہ تین سے چار رکنی کمیٹی ہوگی سبائی کوچز کو سیلیکشن کمیٹی میں شامل نہیں کیا جائے گا پیٹرل اور ایک روپیہ پچاس پیسے سستہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی ایک روپیہ پچاس پیسے کمی نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات بارہ بچی سے ہوگا اسے پر بات کریں گے اپنے نمائندے رانہ تارک سے رانہ تارک یہ تو خوش آئین بات ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں کمی واقع ہو گئی جی بلکل مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ پیٹرولی مشروعات کی قیمتوں میں کمی کا بزارتہ تارک پر نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے پیٹرول کی قیمت میں ایک روپیہ پچاس پیسے سیلٹر کمی کی گئی ہے جبکہ ہائی سپیڈل کی قیمت میں بھی ایک روپیہ پچاس پیسے سیلٹر کمی کی گئی ہے مٹی کے تیر کی قیمت میں بھی ایک روپیہ پچاس پیسے کمی کی گئی ہے جبکہ لائی دیدل آئیل کی قیمت میں ایک روپیہ سیلٹر کمی کی گئی ہے پیٹرول کی نئی قیمت جو ہے وہ ایک سو اٹھارہ روپیہ پیسے مقرد کی گئی ہے ہائی سپیڈل کی نئی قیمت جو ہے وہ ایک سو پانہ روپیہ تین پیسے مقرد کی گئی ہے مٹی کے تیر کی نئی قیمت شیاسی روپیہ اسی پیسے مقرد کی گئی ہے نئی کلتوں کا اطلاق جو ہے وہ آج رات بارہ مجھے سے ہو جائے صحیح بہت شکریہ رانہ تاریخ